ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہمیں دعوت پر جانا ہے تو بس ابھی ریڈی ہوتے ہیں ناشتہ آشتہ ہو گئے میں پہن کے جا رہی ہوں یہ بلیک والا ڈریس محرون روبرٹہ ساتھ میں بلیک کروزر اور ابھیہ کو میں نے ریڈ ڈریس پہنا دیا ابھیہ کو جیسے ہی ریڈی کی ہے ابھیہ کو نید آگئی ابھیہ سو گئی ابھیہ سوبر ٹائم سے اٹھ جاتی ہے پھر دس یارہ بجے تک ابھیہ پھر سو جاتی ہے ابھی دس بج رہے ہیں اور ابھیہ سو گئی ہے بس میں ریڈی ہو رہی ہوں ہم لوگوں کو نکلنا ہے ساڑھے دس بجے تک آئی ہوپ ہم جلدی سے ریڈی ہو جائیں ہر بار ویسے لیٹ میری ہیلپر کرتی ہے وہ ابھی برتن واش کر رہی ہے جب گھر کا کام ختم ہوگا پھر ہی میں جاؤں گی گھر کا کام چھوڑ کرنی جاؤں گی تو بس وہ کام کر رہی ہے جیسی وہ کام ختم کرتی ہے پھر ہم نکلتے ہیں تب تک میں ریڈی ہو جاتی ہوں تو میک اپ میں نے سٹارٹ کر دی ہے میک اپ کرنے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس پندرہ میں لگیں گے کیونکہ میں نے بہت لائٹ میک اپ کرنا ہے فرینڈ کے طرف ہی جا رہی ہیں تو اس لیے لائٹ میک اپ کر کے جانا ہے میویٹی اٹھ گئی ہے میجی جو تو ہم لوگ بارہ چار پر گھر سے نکلے ہیں بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک چالیس من لگتے ہیں چالیس من جی آدھا گھنٹہ ہے نا بیہ ابیہ ابیہ میرا کاکا ہے نینو پولی ہو گئی ہے کاکا کاکا آپ کی نینو پولی ہو گئی ہے بہت ہی ہے گھر میرا کاکا بہت ہی ہے ابیہ ابیہ کے بچے ابیہ نے سارے راستے اتنا تہنگ کیا ہے ابیہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں چلو نکلو لیک گو ابیہ آج آنٹی کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے پہلے آنٹی پاس ہوتی نہیں ہے باتیں کر رہی ہیں انٹی کے ساتھ ہاں جی مو میں نہیں ڈال مومبائل چیہ مومبائل مو میں نہیں ڈالیں تو ابھی سٹارٹر آ گیا سٹارٹر میں گول گپے اور گول گپے تو ہر لڑکی کی جان ہے بس مو میں پانی آ رہا ہے دیکھتے ہی ساتھ میں املی کا پانی ہے رہتا ہے اور جو بھی پانی ہوتا ہے گول گپوں کا وہ ہے اور ساتھ میں آلو اور پیاس کی چٹنی تو یہاں پر میں نے اپنی ہیلپر کو فرس ٹائم گول گپا ٹرائے کروایا ہے تو اس کا ریاکشن آپ لوگ کے سامنے ہے ییس یو لائک ہے ییس اوہ نمون جی ییس نیدے ارنا نکلیا یو لائک ہے اوہ اچھے لگیا اوکی اوکی تو بھئی گلوریا نے گول گپے پاس تہر دی ہیں اس کو اچھے لگیا ہے ابھی اور کھائے گی ہمارے ساتھ ملکے چلے اوکی بھئی یہاں پر تو یہ گلوریا کے لیے دوسرا گول گپا ریڈی ہو گیا ہے اوہ صحیح مو کھول کے بایا اوکی آپ کو کیسے لگیا ہے ابھی ہے گول گپپے اچھے لگیا ہے ابھی ہے کہ گول گپپے کھانے کا سٹائل تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر شاپنگ کرنے تھوڑا باہر گھوم کے آتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم 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 لوگ باہر سے گھوم کے آگے ہم لوگ لے کے تو کچھ بھی نہیں آئے ہمیں کچھ اچھا ہی نہیں لگا ہم ہم یہاں پر تھوڑی در بیٹھنے لگیں کہاں سے گھوم کے آئیے کہاں سے گھوم کے آئیے تو کہاں سے گھوم کے آئیے میری جان آجو کم 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 لیس کم لیس کو میری جان ہم تو ہم تو تھوڑا گھومنے گئے تھے بھائی تو بہت گھومی ہے چاہاں 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 تو بھئی کھانا لگ چکا ہے ہم لوگ کھانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں کھانے میں ہے رہتا اور سالن ہے اور بریانی ہے اور روٹی اب ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں ہاں جی گڑے بچھا تو بس ہم لوگ گھر کی طرف نکل چکے ہیں بہت مزا آیا کھانا آنا سب کچھ بہت مزے کا تھا مزا سب گھر پہنچ کے ملتے ہیں میتو باہر کھا دیکھتا ہے میتو آپ مجھے یہ بتائیں باہر کیا دیکھتی ہیں ہاں کیا دیکھتی ہیں باہر کون ہے کشکو دیکھ رہی ہے ہاں جی ہاں جی تو موسم اتنا کوئی خوبصورت ہوا پڑا ہے ہر طرف بادر چھائے میں اور اتنی کوئی تھنڈی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھنڈی ہوا چلی ہے کہ سکون آ رہا ہے میں اندر ایسی میں بیٹھی ہوئی تھی جیسے میں باہر کسی کام سے آئی اور میں نے دیکھا اتنی تھنڈی ہوا ہے میں تو باہر آگئی ایسی بند کر کے میں نے سوچا کہ ایسی کی ہوا سے تو زیادہ مزے کی یہ ہوا یہ ٹھنڈک ہے واقع میں بہت سکون ہے قدرت کے نظام میں بیا 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 ہو زوی زوی مجھے دیکھو بات کرتے کرتے یہ ڈی بھول گئی یہ造ی ہے اب بیاودر بیٹھی ہے ہو یہ کیا ہو رہے جیجی کھا لے کیا کرتے ہو substitute for cow تو ہم پاکستانی پاکستان میں رہے ہیں یا باہر کے ملک میں رہے ہیں یہاں بارش ہوتے ہی ہمارے گھروں میں پکوڑے بننے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ابھی بارش ہو رہی ہے اور میں نے چائے بھی رکھ دیا اب جلدی سے پکوڑے بنا رہی ہوں اور پھر ہم لوگ کھاتے ہیں مل کے تو گائز میرے ساتھ ایک پوپڑ ہو گیا ہے میں بیسن سمجھ کے میں نے پکوڑوں کے مسالے میں سوجی ڈال دی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ یہ سیم ہی لگ رہی تھی بیسن اور سوجی سیم ہی تھے یہ پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب میں کیا کروں سوجی کے بھی پکوڑے بنتے ہیں اب اسی کے اندر بیسن ڈال کے بنائی لیتی ہوں اب غلطی تو میں کر بیٹھ ہوں ابھی یہی کرنا پڑے گا اس میں سے نکلے گی تو نہیں سوجی اس کے اندر بیسن ڈال کے آج سوجی اور بیسن کے پکوڑے بنا رہی ہوں تو بھئی پکوڑوں کا مسالہ ریڈی ہو گیا آپ سٹارٹ کرتے ہیں پکوڑے بنانا پکوڑے سارے میں نے ایڈ کرتی ہیں ابھی ایک ایک کر کے سائٹ چینج کریں گے ایک سائٹ سے ہلکے سے ڈن ہو گئے مجھے لگتا ہے چپوڑ کی تو گائز پکوڑوں کا ایک پور بن چکا ہے اور دوسرا بھی بن رہا ہے الحمدللہ پکوڑے بھی بن گئے چائے بھی بن گئے میں تو ڈر گئی تھی سوجی پکوڑے پتہ نہیں کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں پہلی بار بنا رہی تھی ساتھ میں بیسن بھی ڈال دیا تھا تو بیلنس ہو گیا مزے کے بنے الحمدللہ تو یہاں ابھی میں ابھیہ کے لئے پکوڑے بنا رہی ہوں بس بیسن ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ہے یہ دو پکوڑے ابھیہ کے لئے بنا رہی ہوں کیونکہ جب ہم کھائیں گے تو ابھیہ ابھی بولے گی میرے ہاتھ میں بھی دو 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 تو میٹریال پکوڑے دینے سے اچھا ہے ابھیہ کے لئے دو میں نے بنا لیا ہے تو گائز رات کے دو بجرے اور مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں نٹس کھانے لگی ہوں گائز یہ نٹس بہت مزے کے ہیں ہاں پرائیس تھوڑی ہائی ہے یہ چودہ ڈالر نائنٹی فائیب سینٹ کے ہیں مطلب پاکستان کے چار ہزار تین سو پینٹیس تو تھوڑے ایکسپینسیو ہے لیکن ویڈ تیٹ ہے بہت مزے کے ہیں تو بیس صبح کے بجرے ہیں ساتھ اور ابھی میں نے بنایا اپنے ڈاگ کا فوڈ جس میں دو لیک پیس میں حیث ہوں میں ڈ sangat کنی ہے اس کے خوش دے ریائے میں نے پکھنے کے بعد آبی بس میں ڈال رہی ہوں انہیں ڈاگ کو دینے جا رہی ہوں ڈاگ کا بال میں نے مگھوا لیا ہے اس میں میں نے رائز ڈال دیا ہاف ابھی اس کو دے دوں گی اور ایک لیک پیس دے دوں گی ہاپ اس کو رات کے تائم دوں گی اور ایک لیک پیس تب دیں دوں گی اور لیک پیس کے چھوٹے سلائس میں نے کھر لیا ہیں یہ ڈاگ ابھی ڈیو ہوئے اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے ہمارے پاس تو یہ ہم سے ڈرتا ہے یہ ویڈیو میں بہت دور سے بنا رہی ہوں ڈرتا ہے بھی اس لئے اپنے پین میں کھا بھی نہیں رہا لیک پیس اٹھا کے لے گئے سائیڈ پہ وہاں پر جا کے لیک پیس پورا کھائے گا اور اس کے بعد پھر آ کے تو بس اللہ کا نام لے کے سبزیاں لگا رہے ہیں اللہ کرے اچھی خاصی لگ جائیں سبزیاں لبیری ہے کہ جو زمین ہے نا کافی زرخیز ہے یہاں پر بہت جلدی چیزیں گروت کرتی ہیں ویجیٹیبل وغیرہ آپ دیکھو جو ہم لگا رہے ہیں یہ گروت کرتی ہیں کہ نہیں تو یہاں پر میں مرچی زیادہ لگواری ہوں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ مرچی یوز کرتے ہیں گرین مرچ تو وہ زیادہ لگواری ہوں میں تو ان دو سائیڈوں پر مرچ لگوائی ہے اور ان دو سائیڈوں پر اب لگواری ہوں میں ٹماتر تو ابھی یہاں پر کوکمبر لگوارے ہیں ہم بھئی اچھی خاصی باہر دھوپ تھی جب میں سبتین لگواری تھی میرا تو دیلی گھبرانے لگ گیا ہے اور ابھی میں نے بنایا ہے دودھ سوڈا اس کے اندر جامشیری ایڈ کیا ہے میں نے دودھ ڈالیا ہے اور سپرائیڈ ڈالیا ہے شگر میں نہیں ایڈ کرتی دودھ سوڈے کے اندر بس اب میں پینے لگی ہوں اس کو پی گئی تھنڈا کھائے گی جتنی باہر گرمی ہے موسم تو اتنا گرمی جتنی مجھے گرمی لگ گئی ہے باہر جا کر تو آج میرے ہزبن گھر پر تھے تو میں نے سوچا کہ ان کے لئے کچھ سپیشل بناتی ہوں تو میں نے بنایا ہے سوچی کا ملک والا حلوہ ساتھ میں چائے بنائی ہے ابھی بس میں باہر لے کے جا رہی ہوں بن گیا الحمدللہ ابھی میں نے میٹھا چیک کیا تو مجھے بہت کام لگ رہا تھا تو دو چمچ اور میں نے میٹھے کے ڈال دی ہیں اچھے سے بھی اس کو مکس کر لیں گے تو الحمدللہ چائے بھی بن گئی ہے اور ہمارے گرمیں گیس بھی آگئے ہیں ان کی بھی چائے میں نے ڈال لی ہے اور ساتھ میں حلوہ بھی بلکل ویڈی ہے بس ہم جا کے کھاکتے ہیں چینکی پینکی بلک کو یہاں پر میں انٹ کرنے لگی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بلک اچھا لگا ہوگا پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ کرنا ملتے ہیں نیکس بلک میں اللہ حافظ